ہیلو ایوریون اس ویڈیو لیکچر میں ہر ٹیسٹ کے لیے انتہاہی اہم وکیبلری ایم سی کیوز ڈیسکس کریں گے بہت ہی ایمپورٹن ویڈیو لیکچر ہے انتاک لازمی دیکھئے گا پرسٹ کوشن کچھ اس طرح سے ہے اگر ہم فریگرینٹ کی بات کریں تو اس کا جو سینونیم ہے وہ ایرومیٹک ہے اگر ہم فریگرینٹ کی بات کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے خوشبودار اور ایرومیٹک کا بھی مطلب ہوتا ہے خوشبودار سو یہ اس کا سینونیم ہے فیروشیس کی بات کریں تو اس کا جو انٹونیم ہے وہ جنٹل ہے کیونکہ فیروشیس کا مطلب ہوتا ہے خطرناک وحشی یا پھر سنگ دل جبکہ جنٹل کا مطلب ہوتا ہے شریف یا نرم دل سو یہ اس کا الٹ ہے سو اسی لیے جنٹل اس کا کریکٹ آنسر ہے سینونیم آف وائٹل کی اگر ہم بات کریں تو اس کا بھی مطلب ہوتا ہے اہم اور اسینشل کا بھی مطلب ہوتا ہے ضروری یا اہم یا ایمپورٹنٹ سو اسینشل اس کا کریکٹ آنسر ہے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں اس طرح کی ویڈیوز ہم بناتے رہتے ہیں نیکسٹ کوششن ہے چوز دا اینٹونیوم آف سیمپتی سیمپتی کی بات کریں تو اس کا جو انٹونیوم ہے وہ ہے کرویلٹی کیونکہ سیمپتی کا مطلب ہوتا ہے ہمدردی جبکہ کرویلٹی کا مطلب ہوتا ہے ظلم سو کرویلٹی اس کا کریکٹ آنسر ہے دا اینٹونیوم آف کانفیڈنٹ اس کا جو انٹونیوم ہے وہ ڈیفیڈینٹ ہے کیونکہ کانفیڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے پر اطمات جبکہ ڈیفیڈینٹ کا مطلب ہوتا ہے جس کو خود پر بھروسہ نہ ہو سو ڈیفیڈینٹ is the انٹونیوم آف کانفیڈینٹ دا سینونیوم آف پیریلس اس کی اگر ہم بات کریں تو اس کا سینونیوم جو ہے وہ رسکی ہے کیونکہ پیریلس کا بھی مطلب ہوتا ہے خترنا جبکہ رسکی کا بھی مطلب ہوتا ہے جو ڈینجرس ہو جو خطرناک ہو The synonym of apparent is Apparent کا جو synonym ہے وہ obvious ہے Apparent کا بھی مطلب ہوتا ہے صاف جو clear ہو اور obvious کا بھی مطلب ہے جو صاف ہو clear ہو سو یہی اس کا synonym ہے The antonium of philanthropist is Philanthropist کی اگر ہم بات کریں تو اس کا جو antonium ہے وہ miser ہے Philanthropist اس شخص کو کہتے ہیں جو انسانیت کی خدمت کرنے والا ہو آدم دوست ہو خلق دوست ہو یا پھر حمدرد ہو اسے Philanthropist کہتے ہیں جبکہ miser اسے کہتے ہیں جو کنجوس ہو سو miser اس کا antonium ہے The synonym of cursory is cursory اگر ہم بات کریں تو اس کا جو synonym ہے وہ random ہے کیونکرسری کا مطلب ہوتا ہے جلد بازی یا لا پرواہی اور random کا بھی مطلب ہوتا ہے بے ترتیبی سو random اس کا correct answer ہے The antonium of optimistic is optimistic کا جو antonium ہے وہ pessimistic ہے کیونکہ optimistic کا مطلب ہوتا ہے پرمید اور pessimistic کا مطلب ہوتا ہے جو نا امید ہو سو یہی اس کا correct answer ہے یہ ایک question آپ کے لئے ہے The synonym of furivolous is furivolous کا کیا ہے synonym wise ہے serious ہے sensible ہے یا pointless ہے یہ آپ comment section میں ضرور بتائیے گا The synonym of virtuous is virtuous کا جو synonym ہے وہ righteous ہے کیونکہ virtuous کا مطلب ہوتا ہے نیک یا پھر صالح اور righteous کا بھی مطلب ہوتا ہے جو سچا ہو یا نیک ہو so righteous اس کا correct answer ہے The antonium of opponent is opponent کا جو antonium ہے وہ supporter ہے opponent کا مطلب ہوتا ہے مخالف اور supporter کا مطلب ہوتا ہے حمایتی so supporter اس کا correct answer ہے The synonym of destitute is destitute کی بات کریں تو اس کا جو synonym ہے وہ نیڈی ہے destitute کا مطلب ہوتا ہے غریب یا مفل اور نیڈی کا بھی مطلب ہوتا ہے ضرورت مند یا پھر غریب یہ question بھی recently پوچھا گیا ہے دسمبر 2022 میں یہ ایک paper میں پوچھا گیا تھا یہ question آپ نے اس کا answer ضرور دینا ہے comment section میں the antonium of acme is top, eatable, acute یا پھر نادر جی آپ comment section میں ضرور بتائیے گا synonym of brief بھی recently پوچھا گیا ہے تو اس کا جو synonym ہے وہ short ہے کیونکہ brief کا مطلب ہوتا ہے مختصر اور short کا بھی مطلب ہوتا ہے مختصر so یہی اس کا correct answer ہے the study of insects insects یعنی کہ جو حشرات ہوتے ہیں کیڑے مکڑے ان کی جو study ہے ان کا جو مطالعہ ہے ان کو entomology کہا جاتا ہے اور entomology کا مطلب ہوتا ہے علمِ حشرات یہ question بھی کافی مرتبہ پوچھا گیا ہے what is the meaning of amnesty amnesty کی اگر ہم بات کریں تو اس کا جو in options میں جو correct answer ہے وہ forgiveness ہے amnesty کا مطلب ہوتا ہے arm, mafie یا پھر pardon یا پھر reprive یہ اس کا جو ہے meaning ہوتا ہے so اس کا جو synonym ہے وہ ہے forgiveness the antonym of meticulous is meticulous کی اگر ہم بات کریں تو اس کا جو antonym ہے وہ careless ہے meticulous کا مطلب ہوتا ہے محتاط ہو جو alert ہو اور careless کا مطلب ہے جو alert نہ ہو غیر محتاط ہو so careless is the correct answer here the antonym of impeach is impeach کی اگر ہم بات کریں تو اس کا antonym equute ہے impeach کا مطلب ہوتا ہے مواخذہ کرنا اور equute کا مطلب ہوتا ہے کسی کو رہا کر دینا release کر دینا so equute اس کا correct answer ہے the synonym of arrogant is arrogant کا جو synonym ہے وہ conceited ہے arrogant کا مطلب ہوتا ہے مغرور تکبر یا پھر گمنڈی اور conceited کا بھی مطلب ہوتا ہے مغرور kind کا مطلب ہوتا ہے جو مہربان ہو polite جو کہ شائستہ ہو the synonym of reckless is reckless کی اگر ہم بات کریں تو اس کا جو synonym ہے وہ careless ہے کیونکہ reckless کا مطلب ہوتا ہے لا پروا اور careless کا بھی مطلب ہوتا ہے لا پروا یا پھر بے فکر a person who draws maps یعنی کہ ایسا شخص جو کہ map بناتا ہو نقشہ نگار ہو نقشہ بنانے والا ہو تو اسے cartographer کہا جاتا ہے cartographer اس کا correct answer ہے the synonym of prominent is prominent کی اگر ہم بات کریں تو اس کا جو synonym ہے وہ important ہے prominent کا مطلب ہوتا ہے مشہور معروف یا نامور اور important کا بھی مطلب ہوتا ہے جو اہم ہو essential ہو اسے important کہتے ہیں the appropriate antonium of asperity is asperity کی اگر ہم بات کریں تو اس کا جو antonium ہے وہ amenity ہے کیونکہ asperity کا مطلب ہوتا ہے مزاج میں سختی یا پھر کھٹا پن اور اس کا جو الٹ ہے وہ amenity ہے جس کا مطلب ہوتا ہے politeness یا پھر شائستگی the antonium of timid is اگر ہم timid کی بات کریں تو اس کا جو antonium ہے وہ brave ہے timid کا مطلب بزدل ہوتا ہے اور brave کا مطلب بہادر ہوتا ہے the antonium of intricate is intricate کی اگر ہم بات کریں تو اس کا antonium apparent ہے کیونکہ intricate کا مطلب ہوتا ہے مشکل یا پیچیدہ یا پھر complicated اور apparent کا مطلب ہوتا ہے واضح صاف یا پھر clear the synonym of remarkable is remarkable کی بات کریں تو اس کا جو synonym ہے وہ astonishing ہے remarkable کا مطلب ہوتا ہے مشہور یا پھر قابل توجہ اور astonishing کا بھی مطلب ہوتا ہے حیرت انگیز یا پھر قابل توجہ یا پھر مشہور link description میں موجود ہے جب آپ اس پر click کریں گے تو اس طرح آپ کے سامنے open ہو جائے گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ اپنا test بھی دے سکتے ہیں pdf بھی download کر سکتے ہیں یہاں آپ synonyms antonyum pair of words preposition active passive direct and indirect one word substitution idioms proverbs vocabulary noun verb pronoun adjective conjunction interjection sports phrasal verbs common mistakes tenses کے ساتھ ساتھ اور correct spelling confusing words abbreviations common mistakes اور اس کے ساتھ ساتھ sentences translation یہ سب کچھ اس ویب سائٹ مل جائے گا جہاں آپ اپنا test بھی لے سکتے ہیں پی ڈی اے بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں بہت اچھی ویب سائٹ ہے جو پیپرز میں questions آ رہے ہیں اسی ویب سائٹ سے آ رہے ہیں آپ اس ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کریں یہاں آپ کو بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو like and شیئر ضرور کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ